دوستو ابھی ہم شاہی قلعے میں مجود پائیں باغ اور شاہی حمام جسے رائل حمام بھی کہا جاتا ہے وہاں پر مجود ہیں یہ پائیں حمام جو شاہ جہاں نے 1633 میں تعمیر کروایا تھا اسی کو آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کی جو حالت ہے اور جو بیلڈنگ ہے وہ شیئر کرتے ہیں شاہ جہاں نے اپنے دور اکومت کے ساتوں سال 1624 میں لاور کا دورہ کیا اور محل کی عمارت کا جازہ لیا اور اس نے اپنے لئے خوابگاہ کی تعمیر کے ساتھ ایک شاہی امام کی تعمیر کا بھی حکم دیا تو چلیں شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ شاہی امام دوستو یہ وہ شاہی امام ستارویں صدی اسوی میں بننے والا یہ امام 1990 تک کام کرتا رہا لیکن 1990 کے بعد یہ امام بالکل فعل نہیں رہا اب یہ امام کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے دوستو آپ کی معلومات کی لئے ارز کرتا چلوں کہ لاہور میں دو شاہی امام دریافت ہو چکے ہیں جن میں سے ایک اندرون لہور محجد وزیر خان کے پاس ہے اور یہ جو میں آپ کے سامنے ایکسپلور کر رہا ہوں شاہی قلعہ لاہور میں موجود ہے دوستو یہ شاہی امام کا ایریا جو لاہور فورٹ میں موجود ہے میں آپ کے سامنے ایکسپلور کر رہا ہوں اور وہ شاہی امام تھا جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور یہ اس کے مطلقہ بیلڈنگیں اور مطلقہ باغ یہ شاہی قلعہ میں موجود ایک بہت بڑا کوئن جو اس زمانے میں پانی کے استعمال کے لئے یوز ہوتا ہوگا ہوا ہم نیوز ووش آر اول ہم نیوز وہ PRO Anyone موسیقی